السلام علیکم beautiful people welcome back to another video اور آج کی ویڈیو کافی انڈرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہم compare کریں گے یہ ایک اے 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 پاپپ ہے یہ فرسٹ پلیئر کی کمپنی کی طرف سے آتا ہے اس کا موڈر ہے تھندر سٹوم ٹی ایس 360 اور یہ ایک ٹرپل سلوٹ ریڈیٹر ہے which means 360 mm تو آج کی ویڈیو میں اس کو compare کریں گے ہم اس کے ساتھ جو کہ میں پہلے یوز کر رہا ہوں کولر ماسٹر ما410P مجھے اس کے ساتھ ٹپریچرز کا بات ہے کیونکہ میں کافی دیر سے اس کو use کر رہا ہوں کولر ماسٹر کا اور یہ بہت ہی اچھا کولر ہے اس کو لگانا ایک بیگنر کے لیے تھوڑا سا ٹرکی کام تھا لیکن میں نے لگا لیا ہے تو چیلیں without wasting any more time ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو لگانے کے بعد پہلی چیز جو میں نے نوٹیس کی تھی وہ یہ تھی کہ میری کیسنگ میں جو سپیس ہے وہ کافی زیادہ بن گئی ہے میں اس یہی کولر کو لگانے کے لیے بہت زیادہ excited تھا اور جب میں نے انسٹال کرنے کے بعد cinebench run کیا میں نے gaming کی and guess what میرے temperature almost same تھے یہ ایک 360 mm radiator ہے from first player اس کے box کا size دیکھ سکتے ہو لیکن اس کا temperature جو تھے وہ almost similar تھے اس کولر کے ساتھ جو کہ کوئی کافی بیفی کولر بھی نہیں ہے اس کے اندر صرف 4 heat pipes ہیں کوئی 8 یا 12 heat pipes والا کولر نہیں ہے یہ اس کولر کے ساتھ جو میرے cpu کا maximum temperature جاتا تھا سٹریس ٹرس کے اور دس سے پندرہ منٹ کے سٹریس ٹرس میں وہ ہوتا تھا تکیبن سکسی ٹو لیکن جب میں نے اس کو لگایا ہے نا کیسنگ میں تو بھائی فرسٹ سٹریس ٹرس چھوڑو پہلا جو بینجمار کے اندر یہ 64 پہ چلا گیا تھا مجھے نہیں بتا اس کی کیا ریزن ہے thermal paste بھی میں وہی یوز کر رہا ہوں جو اس کے ساتھ آئی تھی اور اس کے اوپر کوئی برینڈنگ نہیں تھی thermal paste کے بالکل ایک چھوٹا سا انجیکشن تھا میں نے لگا لیا ہے اس کے ساتھ جو میں تھرمل paste یوز کر رہا تھا وہ بھی میں وہی یوز کر رہا تھا جو اس کے ساتھ آئی ہے جو تھی cooler master کی master gel pro میرا experience CPU کے اوپر کافی اچھا رہا ہے اور جو CPU میرا ہے وہ ہے core i5 10400 6 cores and 12 threads 65 watt TDP کا CPU ہے زیادہ heat نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہمیں جب comparison کرنا ہے نا بھائی وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا cinebench R15 اور R20 کے اوپر جو score تھے وہ تقریباً almost similar تھے فرسٹ رن پر score آپ کو پتہ زیادہ ہوتے ہیں second or third run جب آپ کرتے وہ score slowly slowly نیچے آنا شروع ہو جاتے تو وہ score جو تھے تقریباً consistent ہی دیتے ہیں انہوں پر تو یار مجھے یہ 360 cooler لگانے کا benefit کیا ہوا اتنا بڑا جب میں نے cooler لگایا ہے اور میرے temperature ایک 6000 کے cooler کے equal تھے اس کے جو price of market میں تقریباً first player کے جو ہے یہ 360 ai کے 17000 کے قریب ہے اور ایک 17000 بے کا 360 ai جس کا temperature almost same تھا ایک یا دو ڈگریز کا صرف فرق بڑھتا تھا اس سے cooler master ma410p اور ایک اور مزے کی بات میری casing میں یہ اقلوتا لگا ہے اس کے صرف ایک سائیڈ پہ fan ہے اور میری casing میں کوئی fan بھی نہیں ہے صرف ایک exhaust fan لگا ہے میری casing میں اس کے علاوہ میری casing میں کوئی fan نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو تھے تین fan بھائی مجھے ملے تھے ہو سکتا ہے جو ایک یا دو ڈگریز کا جو فرق آیا ہے وہ اس لیے آیا ہو کیونکہ میری casing میں fans نہیں ہے 360 کے ساتھ اس کیونکہ included fans آتے ہیں اور میں میں اپنی casing میں fan اس لیے بھی نہیں لگا رہا کیونکہ مجھے اپنی casing چینج کرنی ہے تو میں بھی جو میں نیکس casing لوں گا اس کے ساتھ یہاں تو fan included ہوں گے یا میں casing کے theme کے ساتھ matching fans لوں گا دیورنگ گیمنگ جو اس کے temperature ہوتا ہے وہ 50 سے لے کے 57 کے آس پاس ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن maximum جب جاتا ہے 57 58 پر جاتا ہے maximum جب کامرا کافی ہیٹ ہوتا ہے جب میں benchmarks وغیرہ کرنے ہوتے ہیں میں ایسی بند کر دیتا ہوں تاکہ میں جو benchmarks ہیں وہ بالکل فیر ہیں اور میرا room temperature 33 سے 34 پر بھی چلا جاتا ہے even sometimes جب فل گرمی گرم دین ہوتا میرا 38 پر بھی room temperature چلا جاتا ہے which is quite high ایسی کیا reason ہے کہ آپ کو اس کے بجائے یہ 360 air cooler لینا چاہیے اس کی reason یہی ہے کہ بھائی ششکا کیونکہ water cooling اگر میرا ہی یقین نہیں ہے تو ایک linus کے ویڈیو کا لیک بھی نیچے دے دوں گا اس نے بھی noctua کے air coolers کا water coolers کے ساتھ comparison کیا تھا and noctua actually won 360 air use جو ہیں وہ زیادہ تر بھائی ششکے کے لیے بلوگ لگاتے ہیں جب ہی water cooler لگاوا ہے میرے پی سی میں زیادہ کوئی اس کا difference نہیں ہوتا ابھی بھی still اگر آپ کو اور cloaking کرنی ہے یا تو آپ actual real custom loop water cooling کے ساتھ کریں گے یا پھر آپ کو ایک beefy air cooler لگانا پڑتا ہے liquid cooling جو ہے وہ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہوتی یا پھر جو میرے پاس یہ فرس پلیئر کے ریویو کے لیے آیا ہے اس کی پرومنس جو تھی وہ اتنی کو خاص نہیں لگی مجھے سٹریس ٹریس میں 64 بھی ٹیچ کر رہا تھا یہ بٹ یہ جو ہے سٹریس ٹریس میں میکسیمم اس کے ٹم بیچر اس کے ساتھ میرے سی پیو کا سکسٹی ٹو جاتا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لوڈ کے اوپر لیکن اس کے ساتھ تو بھائی پہلے جسینا بینچار ٹوئنٹی میں پہلے ٹیس میں سکسٹی فور سکسٹی بھی آرام سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بوٹل نیک ہونا چرو ہو جاتا ہے سی پیو تو میرے خیال میں بھائی جو بیسٹ بھائی ہے وہ یہ آپ کولر لے سکتے ہیں اس کی پرائیس جو ہے مارکٹ میں چھے ساڑھے چھے ہزار پیا ہے اور اس کی پرائیس جو ہے مارکٹ میں سیونٹین تھاؤزن سترہ ساڑھے سترہ ہزار پیا اس کی پرائیس ہے ریسی ان فائنل آپ لوگوں کی ہے کہ آپ کو ایک یہ اے ایو چاہیے یا پھر آپ کو ایک سی پیو کولر چاہیے بھائی پرسنلی مجھے تو بھائی سی پیو کولر زیادہ پسند آتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کیوں بھائی ایک بیفی لک پسند ہے کہ میٹرز کی بھرا ہو پورا اندھر کیابینٹ جو ہے فل کیسنگ بھری ہو تو مجھے ایسے کے پیسی پسند ہے لیکن بات وہی پرسنل پریفرنس پر آ جاتی ہے کہ آپ کو اگر 360 AIO لگانا ہے یا پھر آپ کو بیفی ایر کولر لگانا ہے آج کی ویڈیو کا جمعارا کنکلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایر کولر کن کو لینے چاہیے اور وٹر کولر جو ہیں وہ کس کو لینے چاہیے اگر تو آپ کا بجٹ کافی کم ہے اور آپ کو ایٹ کورز یا سکس کور پروسیسر کو تھنڈا کرنا ہے تو بھائی یہ کولر ماسٹر کے یا ایون کے گیم ایکس کافی زیادہ برینڈز نہیں ہیں ایر کولر آپ کوئی بھی لے لیں گے وہ ایک سٹوک کولر سے بہت اچھا پرفارم کرے گا لیکن جب بات آتی ہے AIO پمپس پہ اگر آپ کو صرف ششکے کے لیے لینے ہیں اگر آپ کو صرف ششکے کے لیے لینے ہیں تو فرس پلیر یا اس طرح کا کوئی بھی جو برینڈ ہے آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اوبر کلوکنگ کرنی ہے یا اپنا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیکریس کرنے ہیں تو اگر آپ کو صرف اپنا ٹیمپریچر ڈیکریس کرنے ہیں تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ مارکن میں ہائی اینڈ کولر جو ہیں وہ آپ بائے کریں اگر آپ کا بجٹ ہے کیونکہ ہائی اینڈ 360 240 کولر جو ہیں ایون کے 40,000 تک بھی جاتے ہیں آپ ایک ایسا ایئر کولر بائے کر سکتے ہیں جو کہ کوئی بھی وارٹر کولر جو ہے اس کو بیٹ نہیں کر پائے گا تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں بھئی آٹھٹ ہیٹ پائپس والے کولر جو کہ اتنا سائز ہوتا ہے سی پیو کولرز کا دونوں طرف پنکھیں لگے ہوتے ہیں اور یہ تو ایک ہیٹسنگ ہے اس کے ساتھ ایک یہ ہوتا ہے یہ ڈبل لبل ہیٹسنگ لگے ہوتے ہیں ایک یہاں پہ لگا ہوتا ہے اور ایک یہاں پہ مطلب اتنا سائز ہوتا ہے ان کا سی پیو کولرز کا آج آگے وہی پرسنل پریفرنس پہ آتی ہے کہ آپ کو پرفومنس چاہیے یا آپ کو ششکے چاہیے اگر ششکے چاہیے وہ تو بھائی انڈ ہے نا اس کے بعد تو کوئی سین نہیں ہے یہ جو اے ایو پم مجھے بھیجا ہے یہ بھیجا ہے بھائی آئی آئی ٹیک سٹور نے all the way from کراچی ٹو لاہور یار مطلب میرا پہلا ری بیو پروڈکٹ ہے جو کراچی سے لاہور آیا سو میں ایکسائیٹڈ تھا اس کے ری بیو کرنے کے لیے یہ بچارہ کوئی آدھا مہینہ ہو گیا پڑھا باتا بچارہ اور اب avis ہوں leavیو کر رہا ہوں تو یہ سب لوگ جائیں آئی آئی ٹیک سٹور کے اوپر liked ہوگئے کومنٹ ہوگئے and this guy is completely arrested آئی آئی ٹیک سٹور حر قسم کی gaming accessories میں monster keyboards even کی graphic cards اور اگر کوئی بھی آپ کو چیز چاہیے ہوگی تو میں کہ نہیں کہ نہیں سے آپ کو آئی 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 ٹیک سٹور وہ چیز Apple حرجیق کار دے گا تو do contact him جائیں اور آئی 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 ٹیک سٹور تمہیں تو کوئی نہ کوئی تو نیچے کومنٹس میں پیسٹ کاری دے گا موڈرن پروبلم ریکوائر موڈرن سلوشن ایک اور یار بڑے مزے کی بات ہے جب سے میں نے انسٹرول کی ہے میں بینچمارک رن کرتا ہوں ایک دم پانی کی واز آتی ہے یار ایسے لگتا ہے کوئی سٹریم میں سے پانی گزر ہے تو وہ بجی سیٹیسفائنگ سی فیلنگ لگتی ہے مجھے لیکن سٹیل کچھ لوگوں کو یہ نوائز لگے گی کچھ لوگوں کا مزہ آئے گا اور ایک اور چیز یار تین پانکھیں جب کیسنگ میں لگے ہیں اس کا رپی میں تقریباً تین ہزار ہے کافی زیادہ رپی میں جیسے میرے پی سی پر لوٹ ڈالتا ہے تو یار ایسے لگتا ہے کوئی پڈیسٹرل فین چل گیا ہے میرے پی سی میں اور میں تھوڑا سا انوائے ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے عادت نہیں میری کیسنگ میں کوئی فین نہیں ہے کیونکہ میں نے نہ سی پی آرکلوگ کرنا ہے کیونکہ میں نے جی پی آرکلوگ کرنا ہے تو مجھے کیسنگ فین کی کوئی اتنی خواہ ضرورت پڑتی نہیں ہے مجھے کوائٹر سسٹم چاہیے ہوتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہ پر کوائٹر ایکسپیرنس پروائیڈ کرتے ہیں بھائی دے آر رونگ کیونکہ اس کے جو پکھے ہیں نا تین ہزار رپیوں پر جب چلتے ہیں نا تو بھائی وہ ایسے لگتا ہے کہ بھائی پڈیسٹرل فین چل گیا کمرے میں اور یہ جو بھائی کولر ہے مطلب فل سپیڈ پر چال رہا ہوتا ہے تو فیل بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نوائز ہے so keep it in mind so guys یہ تھی آج کی ویڈیو so guys یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس make sure to like this ویڈیو تو guys یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میرا نیا سیٹ اپ جو ہے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہے ہیں اگر یوٹیو پہ دیکھ رہے ہیں تو یار سبسکرائب کریں اگر آپ پی پی جی میں یا پی سی گیمرز پاکستان میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیو چینل کو بھی سبسکرائب کریں show some support to this new creator میرا جو مین پرپس ہے ان ویڈیوز کو بنانے کا اس کونٹن کو بنانے کا یہ ہے کہ میں کسی طرح اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کروں اور ایک اور جو چھوٹا سا میسیج میں دینا چاہوں گا ہمارے سارے کونٹنٹ کریٹرز کو اگر آپ پی پی جی میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کہیں بھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یار سین یہ ہے کہ جتنے ہی ہمارے کونٹنٹ کریٹرز ہیں کوشش کیا کرو کہ مل کے کلائب زیادہ سے زیادہ کیا کرو آپ پس میں اتنے زیادہ کلائب کیا کرو کہ یار مطلب لوگوں کو مزہ آئے تاکہ آپ لوگ اپنی ریچ کا فائدہ اٹھا کے ان کریٹرز کی بھی ہلپ کر پائیں جن کا کونٹنٹ بہت اچھا ہے لیکن وہ گرو نہیں کر پا رہے یہ چھوٹی سی ریگویسٹ ہے ان کریٹرز کے ساتھ جو کہ کافی پاپیولر ہیں ہمارے اور اگر آپ کسی بندے کے ساتھ کلائب کرتے ہیں کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے کچھ ان کو سیکھنے کے لیے ملے گا اسی طرح ہم لوگ مل کے گرو کرنا ہے اور آپ اپنی ریچ کا فائدہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جن لوگوں کا کونٹنٹ اچھا ہے لیکن وہ لوگ بچارے کسی نہ کسی وجہ سے گرو نہیں کر پا رہے تو ہمیں اپنا کنٹری ریپریزنٹ کرنے انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے چلنا ہوگا اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت اسے زمزہ مالک سائننگ آف ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ